خانوالوں کا کیا ریاکشن تھا ہم اس پر دوبارہ ادھر سے کنٹیوی کریں گے یہ تھوڑا سا ڈسٹریکشن لے کے نا ایک گھوم کے گھری میں سائج سے ہو کے مین روڈ پر دوبارہ آئیں گے ہم خانوالوں کا کیا ریاکشن تھا میں جانتا چاہتے ہیں خانوالوں کا ریاکشن کبھی بھی اچھا نہیں رہا اچھا جب پہری بار آپ نے تھیٹر کا بولا تو اببہ نے کیا بولا اببہ تو میرے تھے نہیں اچھا سوئی اببہ میرے آرمی میں تھے اور وہ سیونٹی ون کی وار میں جو ہے وہ زخمی میں تھے اور اس کے بعد وہ انہوں نے ٹائر میں لے دیا تھا اور وہ پھر اسی زخم سے ان کی ڈیت ہو گئی تھی میرے ماں تھی ہیں ابھی بھی ہیں ماشاءاللہ یہ آتھے اور میرے آٹھ بہن بھائی ہیں ماشاءاللہ پانچ بھائی ہیں ہم اور تین مہنے میں ان میں سب سے فارغ قسم کا بچہ تھا سب سے چھوٹے یا بڑے گا میں درمیان میں اور میں کسی کام کا نہیں تھا کیونکہ میں آرہا ہو گیا تھا وہ شکر کہتے ہوں کہ کلرک کی جوب مل گیا وہ کہتے ہیں انہوں نے ہی کرائی تھی انہا تو میں وہ بھی نہیں کرتا تو انہوں نے کلرک بھرتی کرایا تھا میں نے وہ بھی چھوڑ دیا تو ظاہر ہے یہ بہت بری بات ہو گئی اب زندگی میں کیا کرے گا وہ سمجھتی نہیں میری والدہ کہ میرا ایک بچہ تو ضائع ہو گیا بلکل یہ اچھا اب شاید ان کے نظریات بدل گئے لیکن اب میں اپنی بیوی کے ساتھ رہتا ہوں اس کے نظریات بلکل ہی دوسری طرح گئے میں نے کہا یہ کیا تو انہوں نے لگا رکھا ہے یا کوئی ڈنگ کا کام کرو کیونکہ وہ پروفیسر ہے کراچی انیورسٹی میں پڑھاتی ہے تو اس کی نظر میں ایکٹر و ایکٹر کوشن ہے ہوتا سائنٹسٹ ہے تو اس کی نظر میں کوئی آرٹس آرٹس نہیں ہوتا تو میں اسے یقین دلانے کی کوشش کرتا ہوں چلو میں ایک اچھا انسان تو ہوں کچھ بھی ہے ٹھیک ہے میں بہت زیادہ پیسے نہیں کما پاتا اس سے کیونکہ چھوٹی سی فیلڈ ہے لیکن میں اپنی استطاع سے زیادہ میں اگر کلرک ہوتا تو اس سے تو نہیں کما سکتا تھا تو میں ایک آرٹسٹ ہوں اور میں پچھے سال سے آرٹ ایکسپیرینس کر رہا ہوں جتنا میں کر سکتا ہوں میں ایک بہت بیلنس لائیو گزارتا ہوں اور مجھے کسی قسم کی کوئی ریگریٹ نہیں ہے اللہ کا شکر کیونکہ میں نے کچھ کسی کے لیے کبھی کچھ ایسا کیا ہی نہیں جس سے مجھے ذرا سا بھی محل ہو خوش رہنے والا آدمی ہوں تھوڑا سا کام کرتا ہوں تو ریلیکس ہو جاتا ہوں بس جیسے کہ ابھی دونوں دو فلموں کے اپنے نام لی ہے رام چند پاکستانی اور لال کبودر رام چند پاکستانی کے وقت میرا ایکسپیرینس تھا کوئی آٹھ سے دس سال بارہ سال ہوگا ٹیلی ویژن کا تھیٹر کا اس دوران مجھے ایک ایسا رول ملا کہ جو جو کہ میں نہیں تھا اس میں بہت ساری چیزیں مجھے ڈاپٹ کرنی تھی ابزرب کرنا تھا ان کو پھر اپنانا تھا رام چند پاکستانی ملا کیسے آپ کو ہاتھ ساتھی طور پر ہاں وہ پہنچے کیسے آپ ہاتھ تک رہ بھائی رام چند پاکستانی کی کاسٹنگ ہو رہی تھی ظاہر میں بھی اسی سوسائیٹی میں رہتا ہوں سب ہی میرے دوست ہیں مہرین بھی میری دوست ہے اور رائٹر بھی اس کے میرے دوست تھے اور مجھے احمد صاحب مجھے اطلاعات ملتی رہتی تھی کہ آج یہ کاسٹ ہو گیا تقریبا سارے مین رول کاسٹ ہو گئے تو مجھے میں نے کہا یار یہ تو میں تو رہ ہی جاؤں گا تو میں نے مجھے پتہ بھی نہیں تھا ان کے آفیس کا تو میرا ایک دوست ہے ہم ٹی وی میں عقیل اس سے میں نے ایڈرس لیا اس نے کہا فلانی جگہ ہے تم چلے جاؤں تو میں اسی دن چلا گیا وہاں بر مہرین سے ملاقات نہیں ہوئی ان کے ایک اسیسٹنٹ تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے ان سے ملاقات ہوئی وہ بھی میرے دوست تھے میں نے کہا یار ان کو بتانا میں آیا تھا میں ملنا چاہتا ہوں فلم ہو رہی ہے یہ وہ خیر وہ میں چلا گیا واپس تو مجھے ایک گھنٹی کے بعد فون آیا جب میں گھر پونجیا کہ وہ آپ آئے دے مہرین کا کیا آپ آئے تھی اور آپ رکے کیوں نہیں میں نے کہا یار میں کیا رکتا میں سمجھا کہ آپ لوگ نہیں ہیں کہ انہیں ہم لوکیشن دیکھنے گئی آپ آگے ہیں آجو میں نے کہا آج نہیں پھر کل ملتے ہیں دوسرے دن میں پیپیر ہو کے گیا ان سے ملاقات میں نے کی انہوں نے مجھے پورا اے ہمی صاحب سے کہا پورا سکرپٹی نے سنا انہوں نے مجھے پوری فلم سنائی اور اس کے بعد انہوں نے کہا کون سا کیریکٹر لوگ ہے میں نے کہا سارے مین رول تو آپ دے چکی ہیں تو مجھے کوئی بھی کیریکٹر دے دیں مجھے فلم کرنی ہے مجھے ایک کیریکٹر دے دیجئے گا میں فلم سٹار ہو جاؤں گا اور مجھے کچھ نہیں چاہیے اس نے کہا چلو میں تمہیں بتاتی ہوں وہ ختم ہو گئی بات میں نے کہا چلا گیا شام اس ہی شام کو فون آیا کہ اگر میں تمہیں شنکر کا کیریکٹر دوں شنکر کا کیریکٹر وہ تھا جو میں نے کیا تو میں نے کہا وہ مجھے کیسے تو کسی اور کو دیا ہوا اس نے آپ نے نہیں نہیں میں اس کو کچھ اور دے دوں یہ تم کرو گے میں نے کہا بالکل کروں گا کیوں نہیں کروں گا وہ تو لیڈ رول ہے اس کے لیے بہت کام کرنا پڑے گا میں نے کہا ہر کام کریں گے اس کے لیے آپ دیں تو پہلے تو انہوں نے مجھے پھر کس کر دی اب اس کے ساتھ مزے کی بات یہ ہوئی کہ جس بندے سے وہ کیریکٹر لیا گیا تھا وہ میرے اچھے دوست فاروق پریو ہیں ان کی ڈریکشن میں ایک ڈراما میں کر رہا ہوں رات کو یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ اب آپ شنکر آپ کر رہے ہیں ان کو نہیں بتایا گیا ہے دوسرے دن میں ان کے سیٹ پہ ہوں میں ان کے ساتھ ایکٹنگ کر رہا ہوں وہ ہر آدمی کو بتا رہے ہیں کہ میں شنکر کر رہا ہوں یار فلان یاو اور میں چھو بڑھو میں نگر بتایا تو میرے ساتھ کیا ہوگا میں بتا بھی نہیں سکتا تھا تو یہ ایک بڑی انٹرسنگ سی سیٹویشن تھی پھر بعد میں محلین نے انہیں بتایا اور اس کی پوزیٹیف بات یہ تھی کہ اس نے کوئی بھی وہ نہیں لیا اور اس نے دوسرا کریکٹر جو شنکر کے بھائی کا کریکٹر تھا وہ اس نے پلے کیا اور اچھا پلے کیا تو اس طرح سے یہ ہمیں ملا تھا اور جب یہ مل گیا تو تب اس میں پتہ چلا کہ اس میں تو بہت کام ہے بہت کام ہے کیونکہ تھرک کے لوگ جو ہیں وہ صحت مند نہیں ہوتے صحت مند سے مراد میری یہ کہ وہ موٹے نہیں ہوتے ایکسٹرا چربی نہیں ہوتی ان میں اور جبکہ میرے میں ذرا آسودہ حال زندگی گزارا تھا ان دنوں میں تو میرے کافی چل بھی چڑھی بھی تھی تو وہ مجھے کہا گیا کہ آپ نے وزن کم کرنا ہے میں نے کہا ٹھیک ہے وزن کم کرنا شروع کیا تو اس کے لئے بہت اپنی ہی ایک بنائی ڈائیٹ پلانٹ خود اپنا بنایا اور اس پر عمل کیا تو ایسا عمل کیا کہ ایک وقت پر میری نکا اب نہیں کرو جو کر رہے ہو اور نہ ہسپٹیل لے جانا پڑے گا تو کیا کرتے تھے کھاتے باتیں نہیں تھے بلکل ہی جب مجھے لے جایا گیا تھا ریکی پہ میں نے ان سے فرمائش کی تھی کہ اگر آپ لوگ جائیں تو مجھے بھی ریکی پہ لگی جائیں تو مجھے وہاں پر میں نے جا کے دیکھا کہ وہاں پر سواری تو ہے ہی نہیں کوئی لوگ میلو میلو پیدل چل رہے ہوتے اور خوراک کے نام پہ کیا ہوتی ہے موں کی ڈال ہے اچار ہے گندم ہے یہ چیزیں وہ کھاتے ہیں اور بہت زیادہ گرمی ہے یہ سارے چیزیں تو جب آدمی بہت زیادہ پیدل چلے گا اور خوراک اس کی اس طرح کی ہوگی تو وہ چربی تو آئے گی کہاں سے گوشت تو وہ کھاتا نہیں ہے چربی کی کوئی چیز کھاتا نہیں ہے تو نہیں آئی تو میں نے خوراک صرف یہ observation یہی تھی کہ خوراک کم اور walk زیادہ اور جو walk ہے وہ بہت زیادہ تو میں گلستان جوہر میں رہتا تھا میں صبح اٹھ کے صدر پیدل چلا جاتا تھا اور آ جاتا تھا سیریسلی؟ اور خوراک میں نے عادی کر دی تھی اور بہت مزے کا کام تھا مجھے تو اب اس کے بعد addiction ہو گئی کہ میں اتنا پیدل چلوں کہ مزہ آ جائے مطلب جب اب مجھے جب بھی زندگی میں کوئی tension ہوتی ہے تو میں جوگر پہن کے بس چلنا شروع کر دی اچھی کہ گرمی میں گلستانی جوہر سے صدر walk کرنا کون سن ہوتے تھے تھے؟ نہیں نہیں اگر آپ صبح صبح جائیں اگر آپ صبح صبح جائیں جب سورج پوری طرح نہیں نکلا ہوتا یعنی بہت ہلکی روشنی ہوتی ہے آپ شروع کریں آپ میکسیمم ساڑھے آٹھ بجے تک واپس ہوں گے میں نیپا سے سیدھی سڑک پکڑی ٹھیک ہے ٹھیک ہی وہ امپریس مارکٹ تک جاتی ہے اوکی آپ وہ والا رستہ لیتے ہیں بلکل ایک ہی سڑک ہے بس سیدھے سیدھے چلتے چلے اور واپس آ جاؤ گھوم جائے